محمد الامین جس بھی جگہ پر مجھے مدو کیا گیا ہے اپنی طالب المانہ بصیرت کی حد تک جعوید احمد غامدی صاحب کی جو فکر میری سمجھ میں آئی ہے میں اس کو بیان کروں اس سلسلے کی یہ چھٹی نشست ہے جس میں مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا ہے اور یہاں کے منتظمین کی یہ خواہش تھی کہ اس نشست میں میں اس چیز کو انوان بناوں کہ جعوید احمد غامدی صاحب کی فکر کی طرف میرا التفات یا اس سے میری دلچسپی کا پس منظر کیا ہے اور میری مختصر سی جو طالب المانہ زندگی ہے اس میں وہ کون سے پہلو ہیں جو آپ لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں میں ابتدا میں یہ ارس کر دوں کہ یہ ایک طالب الم کی زندگی کی رداد ہے یہ قبول حق کی کوئی سنسنی خیز داستان نہیں ہے لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کے ان گوشوں پر روشنی ڈالوں جو ہر طالب علم کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور ان میں اگر خیر اور اصلاح کا کوئی پہلو ہے اس سے آپ بھی کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکیں خاندانی طور پہ میرا تعلق ایک برسغیر کے بہت معروف علمی خانوادے سے ہے میرے دادا مولانا محمد اسحاق الوی دارلوم دیوبند کے فاضل تھے مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے شاگردوں میں سے تھے ان کے باقی بھائی بھی حصول علم ہی کی راہوں میں پوری زندگی سرگردہ رہے مشہور عالم ہے مولانا عبدالقیوم نیر ہزاروی وہ ہمارے دادا کے بھائی تھے لاہور میں ان کی وفات ہوئی وہیں پہ ان کی مرقد بھی ہے اسی طریقے سے ہمارے پر دادا مولانا اسماعیل صاحب مولانا خلیل احمد سہرنپوری صاحب کے معاصرین میں تھے ان کے رفقہ اور ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے ہندوستان میں آگرہ میں چشمہ فیض کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا ہمارے دادا دیوبند میں پڑھنے کے بعد جو ان کا بائی علاقہ تھا ایپٹ آباد کے نواح میں وہاں تشریف لے آئے اور وہاں پر پوری زندگی انہوں نے یہ کوشش کی کہ دین کی دعوت ارشاد اور تبلیغ کا کام کریں برسغیر کے بڑے علماء نے وہاں پر آ کر ان سے بھی اور ہمارے پر دادا سے بھی قصب علم کیا مولانا حسین عمد مدنی صاحب کے بیٹے مولانا اسد مدنی ہوں یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب ہوں ان سب نے اپنی زندگی کا کچھ وقت ہمارے گاؤں میں ہمارے بزرگوں کی صحبت میں گزارا کہ ان سے وہ کچھ سیکھیں اسی طرح میری والدہ کی جانب سے جو میرا خاندان ہے وہ بھی بہت معروف علمی شخصیات پر مشتمل ہے معروف کا لفظ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ ان کے کام سے اور ان کی مسائی خیر سے پوری طریقے سے واقف تھے ہمارے پرنانا مولانا یوسف صاحب بنوری عالی رحمہ اللہ ان کی مغفرت کرے بہت جل قدر عالم اور اسی طریقے سے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری کے وہ عزیز اور علمی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا کراچی میں انہوں نے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ قائم کی جامع علوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کے نام سے جہاں اس وقت ہمارے عزیز پھپا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب موجود ہیں بزرگ شخصیت ہیں اللہ ان کی عمر میں زندگی میں برکت دے اسی طریقے سے میرے نانا مولانا محمد تاسین صاحب وہ بھی ایک بہت ہی فہیم اور متین عالم تھے اور دیوبندی مکتب فکر سے ان تمام حضرات کا والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے اس سے ان کا تعلق تھا میرے والد صاحب انیس سو چھاسٹھ میں کراچی آئے اور ان کا کراچی آنے کا مقصد یہ تھا کہ جدید تعلیم حاصل کریں وہ دیہات کے پسمندر سے نکلے انہوں نے بہت محنت سے وہاں پر پڑھا لکھا اب بھی جب کبھی مجھے اپنے گاؤں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں اپنے گھر سے اس اسکول تک کی مسافت کو نابتہ ہوں جو کموں بیش دس کلومیٹر بنتی ہے جس پر وہ روزانہ پیدل جا کے پڑھا کرتے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ علماء کے خاندان اور گھرانوں کی جو معاشی صورت احل ہوتی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے اہداف خود تیہ کر سکیں لیکن اس کے باوجود ہمارے والد صاحب نے بہت محنت کر کے یہ قدم اٹھایا کہ وہ ہجرت کریں اور کراچی آ جائیں تو کراچی کے اندر انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا وہاں وہ پڑھتے رہے اور جدید تعلیم کے اندر اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا میری پیدائش انہیں سو اٹھاسی میں ہوئی ہے اس وقت میرے چار بھائی پہلے سے موجود تھے اور ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ ایک جس کو آپ کہیں سیکولر ماحول تھا یعنی دادا کی طرف سے جو مذہبی تراث ہمیں ملی تھی یا نانا کی طرف سے جو مذہب کی بصیرت یا چھاپ ہمارے خاندان پہ تھی اس کا کوئی بہت زیادہ اثر میرے گھرانے پر نہیں تھا کیونکہ جدید تعلیم سے والد صاحب کا رجحان پیدا ہوا انہوں نے کوشش کی کہ آگے بچوں کو اور گھر کے ماحول کو بھی بہت لبرل اور سیکولر ویلیوز پہ استوار کریں لہٰذا ہمارے گھر میں کوئی بھی میرے بھائیوں میں سے یا میری بہن میں سے ایسا نہیں تھا جس کی دین کی طرف کوئی توجہ پیدا ہوئی دین کی طرف توجہ سے مراد یہ ہے کہ دین کا علمی مطالعہ کرنے کی کوئی خواہش ان کے اندر پیدا ہوئی یہی حال میرا بھی تھا مجھے یاد پڑتا ہے غالباً یہ انیس سو نینانوے کا سال تھا یا اٹھانوے کا سال تھا ہمارے والد صاحب مجھے تبلیغی اشتماع میں اپنے ساتھ لے گئے ان کی طبیعت کا یہ حسن مظہر تھا کہ زندگی کے جو جو امکانات ان کے سامنے آتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے بچے ان سے روشناس ہو جس طرح وہ تبلیغی اشتماعات میں جاتے تھے اس طریقے سے وہ کبھی امام بارگاہوں میں بھی چلے جاتے تھے اسی طریقے سے وہ کوئی جدید علم کے ماہرین کی ورکشاپس وہ وہاں بھی چلے جاتے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ بچوں کو دنیا کے مختلف جو زاوی ہیں ان سے روشناس کرایا جا تبلیغی اشتماع میں یہ میری پہلی شرکت تھی اور اس اشتماع میں میں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو پہلی دفعہ سنا مولانا تارک جمیل صاحب سے آپ سب حضرات واقف ہیں اس اہت کا ایک بڑا نام ہے انہوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک بہت غیر معمولی کام انجام دیا ہے آپ ان کی فکر سے ان کی آراز سے اختلاف و اتحاد جو چاہیں کریں لیکن یہ بات عمر واقع کا بیانی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک بہت بڑے پیمانے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پھیلایا ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب کی تقاریر سننے کے بعد میرے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ میں بھی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور بالکل اسی طرح جس طرح میرے دادا پر دادا میرے نانا پر نانا اور میرے خاندان کے باقی آئزہ اقربہ اس خیر کے کام میں اپنی زندگیوں کو لگائے ہوئے ہیں تو میں بھی کیوں نہ اپنی تعلیم کو اسی رخ پہ لے جاؤں میں چھڑی جماعت میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آگے تعلیم حاصل نہیں کروں گا اور میں دینی مدرسے کا رخ اختیار کروں گا جہاں پر جو قدیم طرز تعلیم ہے درس نظامی کی اس کو شروع کروں گا ظاہری بات ہے وہ جو عمر ہوتی ہے اس میں انسان بہت زیادہ غور فکر سے چیزوں کو نہیں سوچتا جذبات ہوتے ہیں تو ہم پہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں وہ دینی رو آئی بھی تھی کہ کچھ بھی ہو بس اب مدرسے میں جانا ہے اور اس اسکول کی تعلیم میں اور اس کے مضامین میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے یہ وہ مقام تھا جہاں وہاں میرے عزیز والد صاحب نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا اور میں آج پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہوں اپنی زندگی کو اور مختصر سی طالب علمانہ زندگی ہے ستائیس سٹائیس سال میری عمر ہے اس وقت تو میں جب جائزہ لیتا ہوں تو یہ ایک اقدام ہے جو اقدام میری پوری زندگی پر اثر انداز ہوا انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ زندگی میں تمہیں کیا بننا ہے اس کا فیصلہ تمہیں نے کرنا ہے تمہیں حق ہے تمہاری کیا ترجیحات ہیں کیا صلاحیتیں ہیں تمہیں کن امور میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے یہ تم بہتر جانتے ہو لیکن میں اپنے تجربے اور علم کی حد تک جتنا دنیا سے واقف ہوں تو میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو یہ تعلیم بارہ سال کی تعلیم ہے جب تم یہ مکمل کر لوگے تو اس کے بعد تم قم یونیورسٹی میں جا کے اہل تشیع بننا چاہو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تم ندوت العلماء میں جا کر قدیم ہندوستانی طرز تاریخ یا علم کی تعلیم حاصل کرنا چاہو تم سعودی عرب جانا چاہو اور سلفی منحچ پہ کام کرنا چاہو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن تمہیں اپنی بارہ سال کی تعلیم مکمل کرنی چاہیے میں آپ سے یہ ارس کروں گا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے استاز اور ہمارے جلیل قدر استاز جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں بچوں کو چھوٹی عمر میں داخل کرانا یہ ہلاقت کا فیصلہ ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چھوٹے بچے کو میڈیکل سائنس کی یونیسٹی میں داخل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس کی اس وقت نہ ان علوم میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے نہ وہ اس درجے کا حافظہ رکھتا ہے نہ اس کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے تو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ بچہ ان میڈیکل سائنس کے علوم کو پڑھنے کے بعد کیا شہکار ہے جو معاشرے میں لاکے پیش کرے گا براؤڈ بیس تعلیم یا بارہ سال کی تعلیم کیوں نہ گزیر ہے ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ یہ انسانیت کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ کسی بچے کو چھوٹی عمر میں دینی مدرسے میں داخل کر دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے کیا بننا ہے اس کے اندر اللہ نے کون سے ٹیلنٹ مخفی رکھے ہوئے ہیں اس میں کس درجے کی صلاحیتیں ہیں اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے تو یہ فیصلہ ہونے سے پہلے آپ یہ اقدام کیسے کر سکتے ہیں کہ مذہب کی اختصاص کی تعلیم اس کو آپ دینا شروع کرتے ہیں تو یہ جو بارہ سال کی تعلیم ہے یہ تعلیم کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہو اور اس کے بعد کوئی شخص اپنی زندگی کا فیصلہ کرے میں اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ براڈ بیس اسکولنگ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس عہد میں جی رہے ہیں یہ کون سا زمانہ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس زمانے کے نومز کیا ہیں اس زمانے کے ٹرنڈز کیا ہیں یہ زمانہ تاریخی حالات کی کس منزل پر کھڑا ہوا ہے اس زمانے کے اندر جو سماج ہے اس کا سوشل فیبرک کن اخدار پر استوار ہے اس زمانے کے اندر سائنس کن مراحل سے گزر چکی ہے علوم کے دروازے کیسے کھل چکی ہیں سماجی علوم نے کیا ترقی اختیار کر لی ہے تو جب آپ براڈ بیس اسکول سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو زندگی کے ان تمام حقائق سے آگئی حاصل ہوتی ہے روشنی حاصل ہوتی ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی زبان کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اس زمانے کا مہاورہ کیا ہے مثالیں کیا ہیں یہ دنیا کیسے بات سنتی ہے یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ یہاں پیش کریں تو اس کی پذیرائی ہوگی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں یہ تعلیمی نظام جو آپ کو بنیادی میتمیٹک سکھاتا ہے سائنس سکھاتا ہے آپ کو جنرل نولیج کے بارے میں بتاتا ہے آپ کو تاریخ کے علم کے بارے میں بتاتا ہے آپ کی لینگویج کی سکل کو بلڈ کرتا ہے تو اصل میں یہ آپ کے دماغ میں ریزننگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور اس تمام سفر سے گزرنے کے بعد آپ در حقیقت اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے احمادہ ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ کون سا ہنر ہے جو مخفی یا پوشیدہ ہے جس کو آپ نے آگے پالش کر کے اپنے زندگی کا نسبلین یا آدرش بنانا ہے جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں اپنی اس طالب علمانہ زندگی کو تو یہ ایک فیصلہ تھا ان کا جس کو انہوں نے مجھ سے گفتگو کر کے مشاورت کے ذریعے مجھے سمجھا کر ایمپلیمنٹ کیا چنانچہ میں نے بارہ سال کی تعلیم مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد اپنی خواہش سے اسی علم کی روایت سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا جس سے میرے بزرگ جڑے ہوئے تھے میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا افتادے طبع ہوتی ہے مجھے شوق تھا بچپن سے ہی کہ میں کچھ چیزیں پڑھوں کہانیاں پڑھوں نوولز پڑھوں عدب پڑھوں شائری پڑھوں تاریخ پڑھوں کچھ سماجی علوم کے بارے میں دلچسپی تھی تو پڑھنے لکھنے کا ایک مزاج تھا اس مزاج کو ہمارے سکول نے مزید پروان چڑھایا تو میں یہ فکر لے کے دینی مدرسے کی طرف گیا کہ جو کچھ میں نے اس براڈ بیس تعلیم سے سیکھا اور سمجھا ہے اس کی روشنی میں اس کی مدد کے ساتھ میں اس دینی علوم کے اندر بھی مہارت پیدا کروں گا اور تحصیل علم کی نئی راہیں کھولوں گا جس وقت میں مدرسے میں داخل ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی ایک قدیم طریقہ تدریس ہے اور اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے علوم اور فنون کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یعنی آپ کو عربی زبان سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس زبان میں ہونے والا جو کام ہے دین کے اوپر اس کو پڑھتے ہیں آٹھ سال کا یہ نظام تعلیم ہے تو جس وقت میں نے وہاں داخلہ لیا اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ابتدا میں یہ تاثر تو دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ طریقہ تعلیم موڈرن جو موڈز ہیں ٹیچنگ کے ان سے مختلف ہے یعنی جدید جو طریقے ہیں زبان سکھانے کے اس کے اندر بہت ترقی ہو جو گیا زبان کو آپ دسجیوں زاویوں سے سکھاتے ہیں اس میں اگر آپ نے کنورسیشن کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو اس کا ایک الگ منحج ہے آپ نے لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو الگ منحج ہے آپ نے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو الگ منحج ہے پھر آپ کے لٹریچر کی ادوار ہیں آپ معاصر لٹریچر پڑھتے ہیں آپ قرونِ وستہ کا لٹریچر پڑھتے ہیں آپ جاہلی عدد پڑھتے ہیں تو ہر چیز کو سکھانے کا ایک مختلف منحج ہوتا ہے مختلف طریقہ ہوتا ہے اور جو سائنٹیفک وی آف اسٹیڈی ہے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر وہ چیز رائج نہیں ہے ایک مختلف طریقہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم طریقہ ہے اس کے ذریعے سے زبان اور بیان سکھائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود میں نے پوری محنت سے اور دل جمعی سے کوشش کی کہ میں اس نظام کا حصہ بن کر اس کو سمجھوں اور اس میں سیکھوں تو پہلا سال تعلوم و فنون کی اسی طرح کی چیزوں میں گزر جاتا ہے دوسرے سال میں آپ کو دین کے اوپر جو تحقیق ہے علماء کی اس سے روشناس کرائے جاتا ہے اس میں قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ پڑھتے ہیں اور بنیادی طور پر وہ سال وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو فقہ پڑھائی جاتی ہے یعنی فقہ علماء کا وہ کام جو انہوں نے مذہب شریعت اور آپ کے سماج کے اوپر قانون سازی کی ہے اس کا ایک ریکارڈ ہے فقہ قائل وہ آپ کو پڑھائی جاتا ہے تو جس اگر میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت ایک غیر معمولی کام ہے کیونکہ اس کے اندر ہزاروں مسائل اور لاکھوں جو ہیں وہ استشہاد اور دلائل کی ایک دنیا اور انبار تو معلوم ہوا کہ دینی علوم کا جو روٹس ہیں وہ بہت گہری ہیں اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں کیوں نہ اپنے جدید تعلیمی پس منظر میں آنے کے بعد ان چیزوں کو دنیا تک پہنچاؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ ہمارے دین نے کن کن مسائل کا حل پیش کیا ہے اور ہمارے دینی علوم کے ماہرین ہمارے علماء ہمارے مشاہیر ہمارے اکابرین کس درجے میں فہم فراست اور زکاوت رکھتے تھے کس درجے میں وہ متین اور فہیم لوگ تھے کہ انہوں نے مذہب کو اس طرح سے اس ڈیٹیل میں بیان کی ہے تو یہ ایک جذبہ انسان کے دل میں بھرتا ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی دنوں میں چیزیں مختلف پڑھتا رہتا تھا تو کراچی میں ایک جگہ ہے اردو بازار تو وہاں میں اکثر جاتا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو میری علمی رہنمائی بھی کرتے تھے ہم وہاں سے وہ کتابیں جو فتح پات یا ٹھیلوں پر عام طور پر بکری ہوتی ہیں بہت بہت سیدھا حال ہوتی ہیں تو وہ درہ سستی قیمت میں مل جاتی ہیں کوڑیوں کے مول مل جاتی ہیں تو ایک کتاب میں نے وہاں سے خریدی تو اس کتاب کا عنوان تھا غالباً آن حضرت کا سلسلہ نصب مولانا حمید الدین فراہی اس پر انام لکھا ہوا تھا تو میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے بہت اچھی لگی کتاب مجھے لگا کہ یہ کوئی محقق آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے اور ان کی ایک نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجر اسفت کی تاریخ پر اور باقی جو بنی اسماعیل سے متعلق مباعث ہیں یہ بھی میرے علم میں آگیا کچھ دنوں بعد کہ انہی کے ایک شاگرت تھے مولانا مین آسان اسلاحی جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور وہ تفسیر ہمارے عام طور پر علماء کے گھرانوں میں رکھیوی بھی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو اس سے بھی کچھ آگئی ہو گئی غالباً دو ہزار تین کا سال تھا تین یا چار پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بہت گردش کر رہا تھا اور وہ تا حدود آرڈیننس کا مسئلہ تو ٹی وی پہ بہت سارے مباحث چلتے تھے حدود آرڈیننس کے متعلق تو ایک دفعہ میں نے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے گزرتے ہوئے جعوید احمد غامدی صاحب کو وہاں پر ٹی وی پر دیکھا تو ایک کنزرویٹف سوچ رکھنے والے طالب علم کا جو عام طور پر تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بات کون آدمی کر رہا ہے یعنی نہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی مذہب کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں نہ ان کا حال ہلیہ کو جس نویت کا ہوتا ہے نہ وہ اپنی گفتو کے شروع میں کوئی تمہید بانتے ہیں نہ مدوہ نسلی جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی عالم فاضل آدمی ہیں کسی ان کی دینی روایت سے وابستہ ہیں تو میں نے تاثر میں اس کو نہیں سنا اور آگے کر دیا لیکن ان دنوں بہت زیادہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ٹیلی ویجن کی سکرین پر چل رہی تھی تو کچھ دنے بعد مجھے موقع ملا کہ میں کوئی چینل لگاؤں تو بیش میں ان کی تھوڑی سی گفتگو بھی آ جائے تو جو جملہ میں نے ان کے موں سے پہلی دفعہ سنا زندگی میں وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جج یا قاضی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جرم کی نویت کیا ہے اور مجرم کے حالات کیا ہے اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے متعدد لیکچرز میں بیان بھی کیا ہے تو یہ پہلا جملہ ہے جو میں نے ان کی زبان سے سنا اور یہ چونکہ حدود آڈیننس کے پس منظر میں تھا کہ حدود کی جو سزائیں ہیں وہ یوں معاملہ نہیں ہے کہ وہ سزا اگر کسی سے ہو گئی ہے تو اس پر لازمی حد ہی نافذ ہوگی دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے کیا اس نے اللہ سے اہد کر کے توڑا ہے اس کے جرم کی نویت کیا ہے لیکن میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی چیز کو تاثب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کیسے پریسیف کرتے ہیں حقائق کو میں نے جب وہ جملہ سنا تو میرے تن بدن میں ہاگ دوڑ گئے میں نے کہا یہ صاحب تو بہت گمراہی کی بات کر رہے ہیں مجھے یاد ہے اگلے دن ڈسکشن بھی ہوئی اپنے دوستوں سے اور میں نے کہا انشاءال لکھا بھی کہ آج کل ایک صاحب منظر عام پر آئے ہوئے ہیں اور وہ دین کے اوپر دادے تحقیق وصول کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے آپ دیکھیں گا کہ ان کا کہنا کیا ہے اور میں کیسے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا کیا ہے تو میں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ایڈلٹری یعنی زنا جیسے قبیح اور شنی جرم کا ارتکاب کر لے تو اس کو قاضی کے پاس پکڑ کے لائے جائے گا تو قاضی اس کو محبت سے اپنے پاس بٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے جو یہ حرکت کی ہے تو کہیں تم اس نازنی حسینہ کے ذلفے گرا کے حسیر تو نہیں ہو گئے تھے کہیں تمہیں اس کی ہور جیسی آنکھوں نے متاثر تو نہیں کر دیا تھا کہیں اس کی شباہت اور اس کی چہرے کی خوبصورتی نے تمہارا دل تو نہیں مولیا تھا تو اگر وہ آگے سے کہے ہاں تو قاضی کہے گا کوئی بات نہیں اور اس کی کمر پر تھپکی دے گا اور کہے گا آئندہ احتیاط کر لے تو میں نے ان کی اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا یہ اصل میں معاشرے کے اندر اس نویت کے جو کبیرہ گناہ ہیں اور فوائشات ہیں ان کی توجی کر رہے ہیں ان کو عام کرنے کے لیے یا ان کو پھیلانے کے لیے یا ان کی نویت اور جرم کی جو انٹینسٹی ہے کم کرنے کے لیے یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ سزا نہیں دے گا بلکہ قاضی اس کی ایک طرح سے ہنسلہ افضائی ہی کرے گا خیر ہے ہو جاتا ہے آئندہ مت کرنا جاؤ کرتا تو میں نے جب یہ حرکت فرمائی تو اس کے بعد مجھے میرے عدگر جو لوگ موجود تھے انہوں نے بہت ہنسلہ افضائی کی بڑی پذیرائی کی اور کہا کہ یہ ٹی وی پر آنا شروع ہوئے ہیں تو کیوں نہ تم اس بات کی تیاری کرو کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو پیش کرتے ہیں ان کا بھی انہی براہین قاتے کے ذریعے قلعہ قمع کیا جائے جو تم نے پیش کی ہیں اور ہم تمہاری اس میں پوری مدد بھی کریں گے میرا چونکہ پسمنظر جدید تعلیم کا تھا اور مجھے ہمیشہ سے یہی سمجھایا گیا تھا کہ آپ جب کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو جائزہ اس کے استدلال کی صداقت اور میرٹ پر لیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے لیکن مدرسے کے ابتدائی سالوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مذہب کے معاملے میں یہ جو چیز ہے اس کو ہم اختیار تو کریں گے لیکن اس درجے میں نہیں کریں گے جس درجے میں ہمیں کرنے کی صلاحیت فرام کی گئی ہے یعنی مذہب ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگوں نے محنت کر دی ہے اس کے دلائل بھی مرتب ہو چکے ہیں اب جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دلائل کا فہم حاصل کیا جائے نہ کہ یہ ہے کہ ان دلائل کو پرکھا جائے کیا وہ دلائل ٹھیک تھے بھی کہ نہیں تھے تو مجھے جب یہ انکریجمنٹ ملی لوگوں کی طرف سے انکریج کیا گیا تو میں نے ان کی کتابوں کو خریدا اور دیکھا کہ کیا کیا ان کا ڈیٹا مجسر ہے اس کو پڑھا جائے انہی دنوں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اپنی کتاب پڑھا رہے ہیں اور وہ آن لائن آ جاتی تھی ہر ہفتے ان کی جو ایک نشست تھی دوہزار چار میں تو اس کو بھی میں نے سننا شروع کیا تو جس وقت میں نے اس کو سننا شروع کیا تو اس نشست کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے جو اپنے تعلیموں سے وہ مخاطب ہیں کہ دیکھئے یہ علم کا ایک سفر ہے جس میں بہت کچھ میں آپ سے سیکھوں گا اور بہت کچھ آپ مجھے سکھائیں گے تو میں نے جب یہ جملہ سنا تو ایک منٹ کے لیے بہت متردد ہوا کہ اب تک کیا جو میرا پس منظر ہے تعلیم حاصل کرنے کا اس میں یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بتایا گیا یعنی علم کا بھی کوئی سفر ہوتا ہے اس میں لوگ ساتھ مل کے چلتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے اس غلطی کی نشاندہی کوئی شاگرد بھی کر سکتا ہے اور جب وہ نشاندہی ہو جائے تو اپنی آراز سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے تو مجھے ایک بہت ایک جس کو آپ کہتے ہیں اجنبی خیال لگائیے تو خیر میں نے اس کو سننا اور پڑھنا شروع کیا جب میں نے اس کو سنا پڑھا کچھ ابتدائی سوالات پیدا ہوئے تو میں اپنے جلیل قدر علماء جن کی میں آج بھی بہت عزت کرتا ہوں ان کے سامنے پیش ہوا اور میں نے کہا کہ ان کی کچھ سوالات ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں اور مجھے ان کا جواب جو ہماری فکر ہے اس میں مل نہیں رہا تو آپ اس میں میری کو جو رہنمائی کرے تو ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کی اجاعت اس لیے دی تھی کہ آپ ان کی کوئی چیز نکال کے لائیں اور ہمیں بتائیں بھئی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ کمزور پہلو ہیں جن کو ہم گرفت کریں نقط کریں لوگوں کو بتائیں کہ ایک نئی گمراہی معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے لیکن آپ جس انداز سے ان کی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو لگ رہے ہیں آپ تو ان سے مروب ہونا شروع ہوگی تو میں سچی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس رویے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک طرف دلیل ہے اور دوسری طرف خوف ہے اس سے پہلے میری غامدی صاحب کی فکر میں دلچسپی یا ان کے افکار و خیالات سے وابستگی تھی ایک نوعیت کی کہ ایک نئی فکر ہے جس طرح ہم اور دسیوں چیزیں پڑھتے ہیں ان میں انوالف بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب مجھے یہ تاثر ملنا شروع ہوا کہ کسی بھی علمی سوال کا جواب آپ اس انداز میں دیں کہ کہا جائے کہ آپ مروب ہوئے بغیر ان کو پڑھیں تو اس کے پیچھے کیا نفسیات کر فرما ہوتی ہے ایک اور بڑا واقعہ جو اس پورے سفر میں ہوا وہ یہ تھا کہ جتنی چیزیں میں نے دین کے حوالے سے پڑھی تھی مختلف افکار و خیالات تھے جن سے مجھے اختلاف بھی پیدا ہوتا تھا وہ کبھی بھی مذہب کے علم کی زبان میں نہیں پیش کی جاتی تھی مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس کی بہت بڑے مفکر ہیں بڑے زکی عالم گزرے ہیں ہماری تاریخ کے جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے بہت ان کا علمی کام ہے آپ اس کام کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مذہب کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں مذہب کی ری فارمیشن ری کنسٹرکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن ان کے استدلال کا جو رخ ہے وہ مذہبی نہیں ہے یعنی وہ جو بنیاد ہے وہ بنیاد ایک آدلانہ سماجی نظام ہے ایک جسٹ سوسائیٹی کا قیام ہے جس کو سامنے رکھ کے وہ مذہب کے اوپر غور کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ سرسید احمد خان صاحب کے کام کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاص اہد میں سائنس کی جو منحاج ہے پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مذہبی افکار کی توجیہ اس کی روشنی میں کر دینی چاہیے جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذہب کے اوپر جو ایک مختلف آرہ سامنے آ رہی ہے اس کی بنیاد کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے یعنی اس کے مقدمات کو مذہب کے داخل سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ خارج کی فکر ہے جس کو لاکر آپ مذہب کے اوپر چسپا کرنا چاہتے ہیں میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کرتا کہ وہ اس سے مروب تھے نیتوں کو حال اللہ جانتا ہے لیکن جو ان کا استدلال ہے وہ استدلال مذہب کے داخلی مقدمات سے نہیں تھا خارجی مقدمات سے تھا جس وقت غامدی صاحب کو میں نے سنا اور پڑھا تو چند ہی دنوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے استدلال کی بنیاد وہ نہیں ہے جو روایتی مذہبی فکر سے ہٹ کے بالعموم پیش کی جاتی ہے ان حضرات کی ہے یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو علم کی اسی تاریخ میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں جس میں ہمارے روایتی علماء کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کام پیش کیا جا چکا ہے مثال کے دور پر ان کو جب میں نے سنا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ لفظ اور معنی کی بات کرتے ہیں اب لفظ اور معنی کی بات اگر آپ علوم اسلامیہ کی تاریخ دیکھیں تو اس کا ایک پامال مضمون ہے ہر کوئی اس پر گفتگو کر رہا ہے یعنی لفظ کیا ہوتا ہے لفظ خاص ہوتا ہے لفظ عام ہوتا ہے وہ آگے جا کر اپنی مختلف تعبیرات اختیار کرتا ہے وہ جملے کی صورت میں آئے تو محکم بھی ہو سکتا ہے مفسر بھی ہو سکتا ہے مجمل بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ترمنالجز کا استعمال ہے یہ جو علم کی استلاحات کو پیش کیا جا رہا ہے یہ اسی فریمورک میں کھڑے ہو کے پیش کیا جا رہا ہے جس میں روایتی علم پروان چڑھا ہے تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ غامدی صاحب کے جو بھی افکار ہیں وہ افکار علم کی اسی استلاح میں ہیں جس استلاح میں ہمارے دینی علوم کی تاریخ مرتب ہوئی ہے اور وہ داخل سے ہوئی ہے خارج سے نہیں ہوئی ہے ان کے اس استدلال کو سننے کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہوئے روایتی دینی فکر کے اوپر اور میں آپ سے ارز کروں گا کہ ایک طالب علم کی زندگی میں جب وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کو کس قدر بیچین کر دیتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں غامدی صاحب نے بہت جگہوں پر یہ بات بیان کی ہے اپنی تفسیر میں بھی لکھی ہے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھی ہے لیکچرز میں بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے دنیا میں وہ جب انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کو بھیجنے سے پہلے ہی اس کی فکر میں بھی اس آفاق میں بھی احتمام کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے اس کو یہاں بھیجا جا رہا ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو یعنی آپ کی فطرت آپ کا وجدان آپ کی اقل آپ کا شعور آپ کو یہ صلاحیت فرام کرتا ہے کہ آپ اچھی اور بری چیز میں تمیز کر سکیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا احتمام اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے نہ صرف یہ کہ فطرت میں آپ کی ڈال دیا آپ کو اقل شعور دیا بلکہ انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے جو سعاد بھیج کے تذکیر اور یاد دہانی کا احتمام بھی کیے رکھا وہ اپنا یہ مقدمہ جب بیان کرتے ہیں تو یہ بیان محس کسی ذہنی اپت سے اٹھے ہوئے فکر کی پرتو نہیں ہوتا بلکہ اس کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اسی مقدمے کو اسی مقدمے کو آگے وہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب یہاں بھیجا تو اس کی تذکیر اور یاد دہانی کے لئے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا جس طرح انبیاء دنیا میں آتے ہیں اس طریقے سے رسول بھی دنیا میں آتے ہیں اب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے یہ افکار سن رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو رسولوں کے ساتھ اللہ کا ایک اور خاص قانون کارفرما ہوتا ہے کہتے ہیں قرآن مجید نے بتایا ہے جب اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو بھیجنے کا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے ذریعے لوگوں پر حق اور ہدایت کو کھول کے بیان کر حتی تبین لہم الحق ہو جاتا ہے بغی اور حق الگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں جب وہ پہچان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کے بخول کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان قوموں پر بلکل اسی طرح آزاب نافذ کرتا ہے نازل فرماتا ہے جس طرح اس نے قیامت میں فرمانا ہے یعنی قیامت کی جو ایک پوری تصویر ہے اس کو دنیا میں ریپلیکیٹ کر کے اس کا ایک ٹریلر دکھا دیا جاتا ہے اور وہ ٹریلر جب تاریخ کے پردے پر آتا ہے تو انسانوں کے لیے اس سے سیکھنے سمجھنے کا بہت بڑا سبق پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتے ہیں کامیابی دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے یہ ہم اس وقت تک نہیں دیتے جس وقت تب رسول نہ آ جائے اور جب یہ آ جاتے ہیں تو تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے انہوں نے اپنے اس مقدمے کو جب پیش کیا اور بتایا کہ سورہ قمر کو آپ پڑھیں وہ اسی کے بارے میں بتا رہی ہے سورہ توبہ کو آپ پڑھیں وہ جو بتا رہی ہے یہ اسی قانون کا بیان ہے اور انہوں نے جب یہ بتایا کہ یہ جو روایت ہے من تشبہ بی قوم ان فہوا منہو جو جس قوم کی مشابعت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھے گا تو یہ پوری روایت کیا ہے کہ جعل اللہ رزق تاتا رمحی ہی رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے جو مال غنیمت آتا تھا اس کا ایک حصہ اللہ نے مقرر کر دیا وَجَعَلَ السِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالِفَ لِي اور ہر اس بندے کے لیے اب ذلت ہے میرے عہد میں جو میری دعوت کی یا میرے مشن کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اب تو چونکہ عذاب آ چکا ہے تو اب اس عذاب کو ہر جگہ پر آنا ہے تو اگر تم اس کیمپ میں ہو تو اپنے آپ کو نمائع کر لو فرمایا جو جس کی مشابعت اختیار کرے گا انہی میں سے سمجھا جائے گا اور مارا جائے گا تو یہ ایک موقع ایک محل ایک پس منظر ایک اطلاق کی بات تھی اس کو ہم نے سنا اس پر غور کیا اور دیکھا کہ اسی بات کو ہمارے علماء کس طریقے سے بیان کرتے ہیں تو آپ آج بھی جائیے اور کسی عالم سے پوچھئے کہ اس روایت کا کیا مطلب ہے معاصر عالم ہو یا کوئی قدیم علم کا ماہرت وہ آپ کو بتائے گا اپنے سماجی پس منظر کے لحاظ سے کہ یہ روایت بتا رہی ہے من تشبہ بی قوم انفہو منہو جس قوم کی مشابعت اختیار کی اسی میں سے اٹھو گے لہٰذا پتلون مت پہنا کرو کیونکہ پتلون کفار کا لباس تو جس وقت آپ آپ علم کی ان دو ستھوں کا ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کو یہ شعور اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنے اندر کس درجے کی کا وزن رکھتی ہے ایک چھوٹی سی مثال میں نے اپنی طالب المانہ بصیرت کی آپ کے سامنے پیش کی کہ جس وقت آپ جائزہ لیتے ہیں ان کے افکار کا غیر جانبدارہ انداز میں آپ کے پیشے دو چیزیں ہوں آپ دنیا سے واقف ہوں آپ کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا چیز چل سکتی ہے کیا نہیں چل سکتی دنیا کے اندر آپ کی کیا شخصیت کے تقاضے ہیں لباس میری شخصیت کا ظہور ہے میں اپنی مرضی سے بہنوں گا وہ میرے اوپر مذہب اگر لازم بھی کرے تو میں تب بھی سوال کروں گا کہ کیوں لازم کیا گیا سوال میری اندر سے اٹھے گا تو یہ صلاحیت آپ کو فرام کرتا ہے وہ تعلیمی نظام جس میں آپ بارہ سال جیتے ہیں اور دوسری چیز کہ جو مذہبیات کی دنیا ہے اس میں جب استدلال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کیا جاتا ہے اس کے داخل سے کیا جاتا ہے اس کے اپنے کچھ اصول ذابط قائدے ہیں اس کے اپنے کچھ میرٹس ہیں تو جب آپ کو یہ دونوں چیزیں کسی فکر میں ملے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہبی علوم سے دلچسپی رکھنے والا غامدی صاحب کی فکر ان کی سوچ ان کے خیالات کے آگے لبیک نہ کہیں یعنی اس کے بعد کیا اس کے پاس کوئی کوئی راہ فرار یا کوئی امکان رہ جاتا ہے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہوئے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کی فکر سے متاثر نہیں ہوا اس فکر نے مجھے اپنی طرف کھیچ لیا یعنی اس میں میری کسی صلاحیت میرے کسی اقتصاب کا کوئی کمال نہیں یہ کمال اس پیغام کی سچائی اور اس کی مضبوط بنیادوں کا ہے وہ بنیادیں کیا ہیں وہ بنیادیں اتنی فطری ہیں اتنی سادہ ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی نیا تصور پیدا نہیں کرنا پڑتا مثال دیتا ہوں قرآن مجید ایک کلام ہے اس کلام کو سمجھنے کے اصول دنیا بھر کے علماء نے بیان کی ہیں اس کلام کو سمجھنے کے اصول مدرسہ فراہی نے بھی بیان کی ہیں اگر آپ ان دونوں کا تقابل کریں اور پڑھیں تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو ہے یقیناً ہے لیکن نہ صرف یہ کلام موجود ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت سارے ورجنز موجود ہیں جن میں الفاظ کا بھی اختلاف ہے بعض جگہ جملوں کا بھی اختلاف ہے بعض جگہ ورپس کی فارم کا بھی اختلاف ہے ان کو قرآن مجید کی قرآتیں کہا جاتا ہے یعنی قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں تو وہ بعض کے نزدیک ساتھ بعض کے نزدیک نو موجود ہیں تو جس طرح یہ قرآن ہے وہ بھی ان کا حصہ ہے تو یوں نہیں ہے کہ محض آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے مذہب کا فیصلہ کریں گے بلکہ جہاں پر آپ کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ باقی ورجن سے بھی مدد لے سکتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ حدیث کے ذریعے آپ تک کوئی مختلف معلومات پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں آپ قرآن مجید کی اس آیت کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مختلف بات ہے جو روایت میں بیان ہوئی ہے تو پھر آپ غور فکر اور کوشش کر کے قرآن مجید کو اس طرف لانے کی صحیح کریں جس سے اس حدیث کی تزدیق ہو جائے اسی طریقے سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے آکام جو قرآن مجید میں تو بیانی نہیں ہوئے نہ سنت میں بیان ہوئے لیکن وہ روایتوں سے آپ تک پہنچتے ہیں اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دین کے جو سورسز ہیں وہ محض یہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک اور بھی سورس کچھ باتیں یہاں سے ملیں کچھ باتیں وہاں سے مل جائیں گی اس کی ایک سادہ مثال اگر میں آپ کو دوں کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب آپ زنا جیسا قبی جرم کر لیتے ہیں تو اس کی ایک سزا ہے سو کھوڑے لگائی جائیں گے اگر آپ واقف ہو گیا ہے جج کہ آپ مسلمان تھے آپ پر حق واضح تھا آپ سمجھتے تھے یہ غلط کام ہے پھر بھی کیا تو خدا سے اہد توڑا ہے ہمارے بزرگوں کے بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے کچھ شادی شدہ لوگوں کو کچھ اور سزائیں بھی دیں ہیں اب انہوں نے یہ تدبیق کر کے بتایا کہ آدھی سزا وہاں بیان ہوگی آدھی وہاں بیان ہوگی تو لوگ آدھی یہاں سے لے لیں آدھی وہاں سے لے لیں تو یہ جو مکتبہ فکر ہے جس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے اگر طالب علم اس کو دیکھیں تو وہ علمی لحاظ سے کتنی پختہ اور مضبوط ہیں اور کیسا سائنٹیفک میکنزم میتھڈالوجی اور سٹرکچر ہے جس میں چیزوں کو دو اور دو چار کی طرح پیش کیا جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید ایک کلام ہے اس کلام کو کیسے سمجھا جائے گا بالکل ویسے سمجھا جائے گا جیسے دنیا بھر کے کلاموں کو سمجھا جاتا ہے ایسی سمجھے جائے گا جیسے آپ شیکسپیر کے کلام کو سمجھتے ہیں بھائی اس کلام کے بعض پس منظر ہوگا کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے بعض مخاطبین ہوں گے اب ان کو کلام سے دریافت کریں گے کچھ کانٹیکسٹ آپ کو معلوم ہوگا کچھ سیاک ہوگا کچھ سباک ہوگا جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی ہوں گے تو یہ جو سب کچھ کام آپ دنیا کی ہر کتاب میں کر رہے ہوتے ہیں وہی کام قرآن مجید میں بھی کریں یعنی فطری اصول سادہ اصول کیوں قرآن مجید کے اندر فہم اور تدبر کے لیے کوئی نئے اصول وضع کرنے ہیں آپ کو اگر وہ کسی زبان میں ہے تو زبان کو سمجھنے کے وہی آفاقی اصول ہیں جو دنیا بھر میں رائج ہیں تو ان کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں گے جب آپ ان کی روشنی میں اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ کلام اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے یعنی وہ کلام یہ کہتا ہے کہ میں میزان ہوں مثال کے طور پر میں فرقان ہوں میں مہیمن ہوں میں فیصلہ کرنے آیا ہوں جس میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو اب اگر کسی کلام کو کلام ہی کے نظائر سے معلوم ہو جائے کہ یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ چیزوں کا فیصلہ کرے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کسی اور چیز کو اس کے اوپر فیصل بنا ہے یعنی جو چیز اختلافات کا فیصلہ کرنے آئی ہے اور مذہب کو بیان کر رہی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اور چیز لے کر آنی ہے پہلے تو یہ کس طرح حاکم ہوئی کس طرح مہیمن ہوئی کس طرح میزان ہوئی کس طرح فرقان ہوئی تو مدرسہ فراہی کے علماء نے یہ بتایا کہ وہ قرآن مجید ہے جس کی روشری میں آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اور یہ قرآن مجید ہم تک علم کی اس روایت سے پہنچا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے یہ نقل علم کا ایک ذریعہ ہے جس کو اجماع کہا جاتا ہے یہ دینی اسطلاح نہیں جس میں میں استعمال کر رہا ہوں کہ اجماع کنسنسس کے ذریعے آپ کی پوری کی پوری نسل ایک بات کو منتقل کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک آپ نے اپنی زندگی میں اس قرآن مجید کو پڑھا پڑھایا لوگوں سے سنا لکھوایا اور پورے احتمام سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں میں ایک ساتھ جاری فرما دیا وہ لاکھوں لوگ ان حقائق کو نسل در نسل منتقل کرتے چلے جارے ہیں ان لاکھوں لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا اقلاً محال ہے تو وہ ایک قطعی ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے اس میں کوئی امکان نہیں ہے کسی ورجن کے اختلاف کا اس اختلاف کو انہوں نے حل کر کے بتایا کہ جس طریقے سے لوگ رسول اللہ سے منصوب کچھ باتیں بیان کرتے تھے اسی طرح قرآن مجید سے منصوب کچھ خبر آہاد تھی جو معاشرے میں پھیل گئیں جن کو لوگوں نے قرآن مجید کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا جس کو قرآن مجید نے جب آخری دفعہ اس کی ترتیب دی گئی ہے سب کو نل نوائٹ قرار دی دیا تھا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْهُ وَبَيَانَا فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِعُ قُرْآنَ یہ جو آخری صورت جبرائیل علیہ السلام کے سعادہ رسول اللہ کا جو دور ہوا ہے اس میں جو دی گئی ہے وہی فائنل قرآن ہے انہی علماء نے یہ بتایا کہ اس قرآن کی روشنی میں آپ دینی افکار کا جائزہ لیں گے وہ ہم ہو مسلمان وہ ہم سے پہلے کے اقوام ہو ان سب نے اسی کے اندر سے اپنی ہدایت اور رشد کا سامان پیدا کرنا اسی قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ جو دین رسول اللہ تمہیں دے رہے ہیں اور قرآن دے رہے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ اسلام کے بانی نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے آخری پیغمبر ہے یہی دین ہے اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو دیا یہی دین ہے جو نو علیہ السلام کو دیا یہی دین ہے جو موسیٰ، اسحاق، شعیب، سالح، نو، ایوب ان سب کو دیا گیا تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شرع لکم من الدین ماوس بھی ابراہیم والذی اوہینا ماوسینا بھی عیسیٰ و موسیٰ، ان اقیم الدین لا تتفرق یہی دین ہے تو اسی قرآن مجید نے بتایا کہ اس دین کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو عملی پریکٹسز ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عملی چیزوں کو سمجھانا، سکھانا، بیان کرنا یہ لکھنے سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے سے ہوتا ہے سادہ مثال سے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ہم سب لوگ نماز پڑھنا جانتے ہیں یہ نماز پڑھنا ہم نے کسی کتاب سے سیکھا ہے نہیں ہم نے اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے مسجد میں ساروں لوگ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جو عملی چیزیں ہیں ان کو عمل ہی کے ذریعے منتقل ہونا چاہیے آپ دیکھیں آپ جب کبھی کوئی الیکٹرک یا ایکٹرونک کے چیز لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینویل ہوتا ہے اس پر ڈائیگرامز بنیوی ہوتی ہیں اگر اس مشین کی لالبتی چمک جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ تار کس خانے میں لگائی جانی ہے تو یہ عملی چیزیں عملی اسلوب میں بیان ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان عملی چیزوں کو انبیاء کے عمل سے اور پھر قوموں اور نسلوں کے ذریعے آگے منتقل کیا نماز ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے نماز عیساق علیہ السلام بھی پڑھتے تھے نماز موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے روزہ بھی وہ سب رکھتے تھے اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ تم روزہ رکھو تم پر روزہ فرض کیا گیا قطبہ علیکم السلام کما قطبہ علی اللہزین من قبل جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا تو یہ جو ٹریڈیشن ہے اس کو رسول اللہ نے شروع نہیں کیا بلکہ قرآن مجید نے ان کو حکم دیا کہ آپ بھی اس کی پیروی کریں گے انتبہ ملت ابراہیم حنیفہ اسی ٹریڈیشن کی پیروی کرنی ہے آپ نے اس ٹریڈیشن کو سنت کہا جاتا ہے جو امت کے اندر بغیر کسی تردد اور اختلاف کے موجود ہے نماز کیسے پڑھنی ہے پوری امت جانتی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے پوری امت جانتی ہے حج کیسے کرنا ہے پوری امت جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کو بیان نہیں کیا تو ایک سلسلہ ہے قرآن مجید کا جس کو سمجھنے کے لئے ہم نے زبان کو سمجھنا ہے ہم نے یہ ماننا ہے کہ یہ میزان فرکار مہیمن ہے اس کی روشنی میں ہم نے آراء کا جائزہ لینا ہے اور دوسرا دین کا وہ حصہ ہے جو عملی پریکٹسز پر مشتمل ہے جو معاشرے میں چلی آ رہی ہے تو اس کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے وہ حدیث ہے تو اس مکتبہ فکر نے یہ روشنی دی کہ اس حدیث کو آپ کیسے سمجھیں گے حدیث کیا چیز ہے یہ دونوں چیزیں نقل علم کے ان ذرائع سے منتقد ہو رہی جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ غلطی ہو سکے پوری قوم منتقل کر رہی ہے لیکن روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہسٹاریکل ریکارڈ ہیں جن کو لوگوں نے سن کے آگے بیان کیا ہے اور ان لوگوں کو رسول اللہ نے پابند بھی نہیں کیا تھا کہ آگے بیان کرو تو اگر ان کے اندر کوئی دین کا نیا حکم بیان ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کرنا چاہیے یعنی سیدنا عبقر صرف اسی کے قریب روایتیں نقل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پابند کرنا چاہیے کہ جس طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یا باقی صحابہ ہزاروں کی تعداد میں روایتیں بیان کرنے ہیں آپ نے بھی کرنی کیونکہ اس میں دو دین ہیں پھر تو یہ چوائس باقی نہیں رہتی کسی کے پاس پھر تو یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے جس پہ اللہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے رسول اللہ سے دین کی کوئی بات سنی آگی کیوں نہیں پہنچائی اگر اس کے اندر دین تھا تو یہ پابندی رسول اللہ نے بھی ہم پر نہیں لگائی نہ اپنے صحابہ پر لگائی کہ میری باتوں کو سننے کے بعد لوگوں تک پہنچاؤ لوگوں نے اپنے مزاج اپنے ذوق اپنی افتاد تباہ اپنی روز مرہ کی زندگی کے لحاظ سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا جب یہ بیان ہوئیں تو یہ ایک شخص کی ریپورٹنگ تھی اس ریپورٹنگ کو لوگوں نے سنا آگے بیان کیا اور یہ کرتے کرتے ہم تک آگئی ہیں اب جب یہ ہم تک آگئی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہی کریں گے نا کہ ہم ان کا جائزہ لیں کہ جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہسٹری ہم تک پہنچائی ہے کیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کھڑی بھی ہے یا اس سے کوئی مختلف بات کرتی ہے تو مدرسہ فراہی کے علماء نے ان تمام مقامات کا استقصاء کر کے یہ بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایات کے اندر جو دین موجود ہے اور الگ حکم بیان کر رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دین کے وہ کون سے آکام ہیں جن کی تفہیم اور تبین کی گئی ہے جو روایات میں زیر بحث اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو جو حرمتیں بتائی ہیں وہ تو لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں لیکن روایت میں یہ معلوم ہوا ہے کہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے اور چنگال والے پرندے یہ بھی کھانا ممنوع ہے یعنی ہاتھی شیر چیتے جو ہیں یہ اب نہیں کھا سکتے لہٰذا یہ ہمیں پہلے تو منع نہیں تھے لیکن روایت نے آکے بتا دیا کہ اب یہ ممنوع ہو گئے ہیں تو دین کا ایک حکم وہاں بیان ہوا تھا دوسرا حکم یہاں بیان ہو گیا تو اس طرح کی دسیوں مثالے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ بہت سیر ایسے آکام جن کو روایت کی بنیاد پر سمجھا گیا کہ اصل حکم تو یہاں بیان ہو رہا ہے قرآن میں تو اس کی روشنی نہیں ہے اس کو اس فکر کے علباء نے محکم کر کے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید ہی کہ کچھ اصول ہیں جن کی یہاں پر تفہیم کی جاری ہے یہ انہی کی کمپریہنشن یہ انہی کی تبین ہے انہی کا بیان ہے انہی کے اطلاق ہیں انہی کے اصول ہیں جن کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے یہ نیا حکم نہیں ہے اسی مثال میں دیکھ لیں قرآن مجید نے کہا ہم نے تمہارے لئے تیبات حلال کی ہیں تیبات تو جب تیبات حلال کیے ہیں تو تیب کیا چیز ہوتی ہے تیب وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر درندگی نہ پائی جاتی ہے اس طرح قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے تم پر خون اور مردار حرام کی ہے مردار اسی لئے کہ خون جم جاتا ہے تو خون کیا ہے درندگی یعنی آپ خون پیئیں آپ کو معلوم ہو کہ خون پیتا ہے تو کیا تصور پیدا ہوگا درندگی کا اور مذہب انسان کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے تو یہ درندگی کا اصول ہے جس کو بیان کیا گیا ہے اسی اصول کا اطلاق کر کے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جو درندے ہوتے یہ بھی نہیں کھائے جاتے اور انسان نہیں کھاتا تو یہ کوئی الگ حکم نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحیثیت طالب علم کے تب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ہم نے ان پر غور کیا اور ان کو سمجھا اور ایک بہت لمبے سفر سے گزرے اس کو سمجھنے کے تو معلوم ہوا کہ مذہبی علوم میں جس طریقے سے دین کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے اس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے وہ استدلال کی غلطی بھی ہے وہ غلط ماخص کے انتخاب کی غلطی بھی ہے وہ فروع کے اندر دین کو لانے کی غلطی بھی ہے وہ اسٹیٹ لوگ کو مذہب بنانے کی غلطی بھی ہے وہ بہت ساری غلطی ہیں تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ایک دینی علوم سے دلچسپی رکھنے والا طالب علم غامدی صاحب کی شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے نہ اس کے پیچھے کوئی جس طرح میں نے عرص کیا تھا کہ قبول حقیق و سنسنی خیز داست بلکہ یہ خالصتا نیک طالب علمانہ اور عقلی سفر ہے تو میں اپنے طالب علم دوستوں کو یہ کہتا ہوں جو دینی علوم پڑھتے ہیں ان کے اختصاص اور ان کے حصول میں زندگی صرف کر رہے ہیں اور سرگردہ ہیں کہ آپ کو بہت ساری باتیں ہیں جو پہنچائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو نہ پڑو یہ تمہیں مذہب سے گمراہ کر دیں گے یہ لوگ تو مذہب کی نتنہی تعبیرات کرتے ہیں اور یہ لوگ تو مغرب سے مروب ہیں ان کے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ اصل میں تم سے اصل دین جو تمہاری میراس اور تمہاری شراخت اور تمہاری حیثیت اور اہمیت ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں تو میں ان سے یہ ارز کرتا ہوں کہ میرا یہ سفر اور اس سفر کی یہ داستان اور یہ حقائق یہ دعوت دیتے ہیں ان کو کہ وہ آئیں اور اسی طریقے سے اس فکر کا جائزہ لیں انہی اصولوں پر ان کو پرکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو چیز ہمارے علماء نے پیش کی ہے کیا وہ علم اقل برہان دلیل ان پر پوری اترتی ہے یا یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ذات میں کوئی اہمیت رکھتی ہے اس کو پڑھنا شروع کریں اس پر توجہ دیں اس کو علمی انداز میں سمجھیں تنقید کی نگاہ سے پڑھیں لیکن برہراز مواخص سے پڑھیں اس زاویہ نظر سے پڑھیں کہ یہ لوگ کہتے کیاں ایکسپلور کریں اس کو اور میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ جس وقت آپ اس سفر میں آئیں گے تو کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی وہ دلیل ہے جو اپنا فیصلہ سنا دے گی یہ کوئی مکتب فکر نہیں ہے اس طرح کا جس میں لوگوں کو شامل کر کے ہمیں خوشی ہو کہ ہمارا مسلک بڑا ہو گیا ہے ہمارا فرقہ بہت پروان چڑھ رہا ہے بڑے بڑے اساتیر علم ہمارے دینی دعوت میں شریک ہو گئے ہیں اور ہمیں پبلک میں بڑی پذیرائی مل رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ علم کی ایک اپروچ ہے علم کا ایک سفر ہے جس کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ اصل میں کچھ نہیں کر رہے ہیں نہ آپ غامدی صاحب کے حامی بن رہے ہیں آپ علم کے سچے طالب علم بن رہے ہیں آپ حقائق کو اپریشیٹ کرنے والے بن رہے ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ جو فکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد نازل کر دیئے زمین پہ حقائق کے ساتھ ایسا نہیں انسانی فکر ہے اس پہ لوگوں نے غور کی ہے اس میں غلطیوں کے امکانات ہیں وہ امکانات آپ واضح کر دیں جب آپ واضح کریں گے تو پھر گفتگو ہوگی لیکن جس وقت آپ کسی غلطی کے امکان کو واضح کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس میں بھی غلطی کا امکان موجود ہے یہ ماننا پڑے گا تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے سنت متواترہ کو جاری فرمایا ہے تو علماء کا فہم بھی اسی درجے کی ایک چیز ہے اگر تو سوچ یہ ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر وہ بھی رسالت کے اسی منصب پر فائز ہو چکے ہیں جن سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تو کسی چیز کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر وہ انسان تھے اور تھے اور انہوں نے اپنی بات دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے اور کی ہے اور انہوں نے اس کی دعوت دی ہے کہ ان دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور لوگوں نے ان سے اختلاف کیا ہے اور کیا ہے تو پھر یہ بھی علم کی ایک اپروچ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے اپنے سامنے رکھیں تو تاثبات سے بالتر ہو کے سنی سنائی باتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے خالصتاً سچے طالب علم کے ذریعے ایک سٹوڈنٹ کے طرح آپ اس فکر کا مطالعہ کریں این ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ بصیرت اور صلاحیت دی ہو جس کے ذریعے سے آپ اس کی غلطی کو واضح کر دیں اور این ممکن ہے کہ کوئی بڑی غلطی جس میں لوگ رہے ہوں بہت عرصے تک یہ فکر اس کو واضح کرنے میں ان کی کو مدد کر دیں تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو میں اپنی طالب علمانہ زندگی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں اس میں یہ بتاؤں کہ وہ کیا وجوہات ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک طالب علم کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ جعوید احمد غاندی صاحب کی فکر کو سنجیدگی سے پڑھے اور ان کے خیالات اور افکار کا جائزہ لے میری درخواست ہوگی آپ سب سے آپ کو بھی زندگی موقع ملے تو اسی اپروچ کو اپنائی ہے کہ ایک طالب علم کی طرح اس فکر کو سمجھیں اور اس میں کوئی غلطی کا امکان ہوتا ہے تو اس میں کسی اور کی بات مضبوط لگتی ہے معقول لگتی ہے اس کو اپنا لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ جزاکو اللہ